یہ آپ نے منرلز پہ اتنا کام کیا بتائیں پاکستانیوں کو کہ لوگ کہتے ہیں جی سونا ہے ریکوڈی کا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور کیا کیا دیا علی بھائی اس پہ میں اس وقت بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں نہیں بہت تھوڑا بہت تو بتائیں نا میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آپ کے عادت میں فون ہے ہے اس میں کوئی سو منرلز ہیں ایسی ہی ہے سب ہیں پاکستان میں سب ہیں ہم ٹیکسٹائیل سیمت شگر سے نکلیں گے تو میں پتا چلے ٹیکسٹائیل میں بھی اگر ہم نے کام کر لیا ہوتا دیکھیں کٹن کے علاوہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے ہمارا vertical chain تو ہے کوئی نہیں ٹیکسٹائیل میں بھی جو ہماری ہماری کٹی ہے وہ بھی اب باہر سے ہا رہی ہے باقی جتنی اس کی ڈائیز ہیں جتنا رومتی ہے سب بار سے مانگاتے ہیں تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا کلیکٹی فیلیر ہے ہمیں چلیں وہ پاس تھا لیکن وہ نکلتا تو پتھر صحیح ہے نا ہاں صحیح ہے بھائی جو الیکٹرک گاڑی ہے اس کا پوری گاڑی کا پورا راموٹیل پاکستان بیٹری کے علاوہ بھی ہر چیز پاکستان میں ہر چیز ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کا کوئی ایسا راموٹیل نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارے یہاں سے پتھر بات جاتا ہے پروسس ہوتا ہے اس کے فائنل پورٹ بنتا ہے اس سے پھر وہ اسیبل کرتے ہیں دیکھیں جو کرومائٹ ہے کرومائٹ سے بنتا ہے فیروکروم فیروکروم اور سٹیل ملکے بنتا ہے سٹینلس سٹیل ٹھیک ہے تو وی آر فورتھ ایکسپورٹر آر روہ کروم کا پتھر اور ہائی ایس پرسنٹیجز اس میں کچھ اور بھی چیزیں ساتھ ہیں تو یہ ہے کہ اب اس میں ہم نے پروسسسیں پامی ہیں ٹائٹینیم، یورینیم، لیتھییم، کوئی روڈیم بھی ہے پاکستان میں روڈیم، ہر چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں ایک جو انویسٹر ہے اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور اس نے جو شورٹس انویسٹ کر کے کچھ اچیو کرنا ہے ہمارے جو منرلز و مائننگ میں جو منرلز و مائننگ میں منرل پروسسسیں ایک منرل؟ سب کچھ ہے بھائی ہم لوہا بنا رہے ہیں کوپر، کروم، جس کا کئی سے تو پروسسس شروع کرنا ہے فیروکروم فیروکروم، سٹیل سٹیل بنانا شروع کریں بھائی سٹیل تو بیسک چیز ہے نا سٹیل، آئیرن اور باہر جا رہا ہے خروم اور باہر جا رہا ہے ہر چیز باہر جا رہا ہے لیکن بھائی دیو بھی سینٹ اپرووڈا بیل لازشیر اپرووال ہے بھائی اپلیمنٹیشن تو اللہ جانتا ہے کہ اب پاکستان سے کوئی جانتا ہے اگر ہم سب انسانور کیا تو ہو جائے گا تو یہ تو پھر میں نہ ہی سمجھے ہو جائے گا یہاں پہ ہم آجاتے ہیں ایک ٹیکنیکل سوال پہ I have a lot of hope from SIFC What do you think? میرا بھی انٹریکشن اتنا ہوا نہیں ہے ہاں لیکن انہوں نے بظاہر جو areas identified بائی ڈیزائن it's a good initiative اچھا چلے اب یہ بتائیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آنا چاہیے پبلک سیکٹر کو آنا چاہیے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپس کو آنا چاہیے سب کو آنا چاہیے ان کو راستہ کون دکھائے گا کچھ کریں کچھ ابھی اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں نا نا وہ تو میں سمجھ گیا لیکن اللہ کے حکم سے ہم کہیں نہ کہ چل پڑے ہیں نا ہاں اب انشاءاللہ ہم کچھ breakthrough کرنے والے ہیں انشاءاللہ 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 ہم نے تین چار ہفتے میں کچھ breakthrough کریں انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ اگلے کچھ چار پانچ ہفتے نہیں مطلب اب جب تک یہ program on air ہوگا اللہ کے حکم سے ہو چکا ہوگا ہاں ہمیں ایک دوسرا اپیسوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ عزیز اب یہ بتائیں چلیں اب بچوں کی بھی ہم نے ذکر کر دیا منلز بھی کر لیا تھوڑا بہت spiritualism بھی ڈال دیا ہم نے پاکستان کے جو مسائل پاکستان کا میں مجھے آپ سے باتیں گفتو کرتے ہیں کتنا ہے بلین ڈالر کا قرض ہے پچاس ساٹھ بلین ڈالر کا آپ کہتے ہیں دو تین سال میں اتر جائے گا یہ اگر ہم انسان بن جائے تو یہ انسان بننے والا تو چکر ہے نا پھر اسی نہ آئی سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ علی بھائی ہمارا جو مسئلہ ہے نا ہمارا قبلہ جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے وہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی کہ امریکہ ہمیں انگلی پکڑ کے چلا دے کبھی ہم کہتے ہیں چائنا پکڑ تو ہمیں ایسی دیتی ہے دینا صحیح وقت ہوتا کبھی ہم کہتے ہیں سعودی بھائی دیکھیں انڈیا کیا آپ مثال لے لیں انڈیا کیوں اتنی دنیا میں آگے گیا انہی ساری کیمیکلز میٹلز انہی چیزوں کی وجہ سکتے ہیں نا ویلیو ایڈیشن اب آج سے 600 سال 700 سال پہلے مسلمانوں نے یہ سب کچھ شروع گیا بلکل سائیہ ہم لوگوں نے ایسیڈ بنایا کیمیکل جتنے ایسیڈ بنانا شروع ہوئے ہیں جتنا الگوریتم پر کام ہوئے سب ہم لوگوں نے شروع کیا تھے اب ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے ہم کسی ویس کی کمپنی سے جا کے ٹیکنالوجی دیں گے اگر ہم دوسروں سے ٹیکنالوجی مانگیں گے تو ہمیں نہیں ملے گی یا وہ ہمیں اتنی مہنگی دیں گے یا وہ ہمیں الجائیں گے جس دن ہم نے سیلف لائنز کی طرف آگئے جو ہم نے اتنا برین ڈرین کیا ہے جو پاکستانی پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ان کو واپس بلائیں اور ہم کہیں کہ یہ ہمارے رسورسز ہیں اس کو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے تین مہینے میں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا ٹیلنٹ ہم نے دنیا کو دیا ہے اور یہ جو چیزیں ہماری ہیں جو پتھر ہیں یہ ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالی نے ہمیں دماغ دیا جو ہم نے پوری دنیا کو دے کے خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس وقت پچھلے دو سال میں جتنا برین ڈرین ہوا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا تو یہ جو ہمارے ذینی مسائل ہیں سٹریس ہے یہ آپ کے خیال میں اس کے لئے اکنومک انسٹیبلیٹی اس کے لئے سٹریس اس کے لئے سارے انسٹیبلیٹی اس میں سارے جو ہم جو پچھلے پندرہ سال سے جب سے پرائیوٹ میڈیا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے اس سب کا ہی آؤٹپٹ جتنا آپ کا انپوٹ خراب ہوگا آؤٹپٹ وہ ہی نکلے گا اگر انپوٹ میں لڑائی جھگرا نیگٹیوٹی ہوگی تو پھر نیگٹیوٹی ہی نکلے گی تو یہ ہمارے پر انڈیریکٹ سٹریس ہے جو پوری دنیا پر سوشل میڈیا کی فارم جس کو فیف جنریشن ہوا ہمارے پاس تو ورس ہے کیونکہ ہم کوئی سوچتے ہی نہیں ہم نے کسی چیز پر سوچا ہی نہیں کہ کیا کھانا ہے کیا سوچنا ہے کیسے کرنا ہے کیا مسجد میں کیا ہونا ہے تو ہم نے انفرشنٹی کام ہی نہیں کیا سو گابیج ان اور گابیج آؤٹ is there a way to spiritually cleanse it educate people about it or do what کیوں نہیں ہے اب بابا بلے شاہ کی پویٹری سن لو تو وہ ساری ویل وینگ ہے نا حضرت علی کے آپ کال سن لو وہ ویل وینگ ہے یہ جتنے ہمارے بابے تھے ان سب کا جو کام ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں ملٹی لگو ٹرانسلیٹ کریں اس پر بات کریں اس کو سمجھیں ہم نے مزار بنا دیئے لیکن میسیج کو چھپا دیا اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں اب جو میں ہومیوسٹیسس کی بات کر رہا تھا نا جتنی چیزیں جو چیز قرآن میں کہا گیا وہ آپ کو ہومیوسٹیسس میں رکھتا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں جو کھا رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں جس طرح دیکھ رہے ہیں وہ سب اس سے نکالتے ہیں